اسلام علیکم امید ہے کہ سب لوگ خریت سے ہوں گے آج ہم جو ریسپی بنانے جا رہے ہیں بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی آسانی سے بننے والے کپککس ہم بنانے جا رہے ہیں موکا کپککس بہت ہی ایزی ریسپی ہے آپ دیکھیں گے کہ اندر سے کتنے سوفٹ اور گوئی کپککس بنیں گے اور ساتھ ہی ہم اس پہ کریں گے کریم فروسٹنگ چوکلیٹ اور کافی فلیور میں تو ویڈیو کو ان تک دیکھیں گا چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے تو سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں کون کون سے انگریڈینٹس چاہیے موکا کپککک بنانے کے لیے تو یہاں پر میں نے لیا ہے دیر کپ میدہ ایک کپ لیا ہے میں نے نیم گرم دودھ ایک کپ پسی ہوئی چینی ہاف کپ پانی لیا ہے نیم گرم ہاف کپ ہی ہم لیں گے آئل فور ٹیبل سپون ہم لیں گے کوکو پاوڈر ون بے فور ٹی سپون لیں گے سالٹ یا پھر آپ ایک چھٹکی نمک لے سکتے ہیں ٹو ٹیبل سپون لیں گے انسٹینڈ کوفی پاوڈر دو عدد انڈے جائیں گے اس میں ٹو ٹی سپون ہم لیں گے بیکنگ پاوڈر اور ون ٹی سپون لیں گے ہم ونیلا ایسنس سب سے پہلے اس ڈرائے انگریڈینٹس کو اچھی طرح سے ہم چھان لیں گے ڈرائے انگریڈینٹس میں ہم صرف چار چیزیں لیں گے میدہ کوکو پاوڈر اس کے علاوہ ہم لیں گے سالٹ اور بیکنگ پاوڈر ان چار چیزوں کو ہم اچھی طرح سے چھانیں گے کوفی پاوڈر اس میں ہم ایڈ نہیں کریں گے تو کیک میں جب بھی آپ میدہ یوز کریں تو آپ اس کو ہمیشہ چھان کر یوز کریں اس سے کیک سپونجی اور فلفی بنتا ہے تو یہاں پر میں نے یہ چاروں چیزیں اچھی طرح سے چھان کر سائٹ پہ کر لی ہیں اب ہم کوفی کا مکسٹر ریڈی کریں گے اور کوفی کا مکسٹر ہم ریڈی اس طرح سے کریں گے کہ جو میں نے گرم دودھ لیا تھا اس میں میں گرم پانی ایڈ کروں گی اور ساتھ ہی میں اس میں کوفی پاوڈر ایڈ کر کے اس کو مکس کر لوں گی تو یہ تینوں چیزیں ہم مکس کر کے اس کا ایک مکسٹر بنا لیں گے تو اب ہم بناتے ہیں کپکیکس کا مکسٹر اس کے لیے جو دو انڈے ہم نے لیے تھے وہ لیں گے اور ان کو اچھی طرح سے بیٹ کریں گے زردی اور سفیدی الگ لگ نہیں کریں گے ہم پورا انڈا ہی بیٹ کریں گے اب اس سٹیج پر جب انڈے تھوڑے سے فومی ہو گئے ہیں تو اس میں ہم ایڈ کریں گے ونیلہ ایسنس اور ونیلہ ایسنس ڈال کر اس کو ہم تھوڑا سا اور بیٹ کریں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے اس میں مکس ہو جائے اب اس میں ایڈ کر رہی ہوں میں پیسی ہوئی چینی پیسی ہوئی چینی جو ہے وہ میں گریجولی ایڈ کروں گی اور تقریباً تین بیجز میں میں اس میں چینی ایڈ کروں گی اور چینی ایڈ کر کے ہم ساتھ ساتھ اس میں اس کو ہم بیٹ کرتے جائیں گے تو جب آپ چینی ڈال کر انڈوں کو بیٹ کریں گے تو انڈے کریمی فارم میں آ جائیں گے اور ان کا کلر جو ہے وہ تھوڑا سا لائٹ ہو جائے گا تو آپ نے اس کو اتنا بیٹ کرنا ہے کہ انڈے کریمی ہو جائیں اور کلر تھوڑا سا لائٹ ہو جائے بہت زیادہ بھی ہم اس کو بیٹ نہیں کریں گے اب اس ٹیج پر اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں آئل جو کہ ہاف کپ آئل لیا ہے اور اس کو ایڈ کر کے بھی ہم اس کو دوبارہ سے بیٹ کر لیں گے اب اس میں ہم ایڈ کریں گے ٹرائے انگریڈینٹ شوکے چھان کے ہم نے رکھے تھے اور ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کریں گے کوفی کا مکسٹر یہ دونوں چیزیں ہم سائیڈ بائی سائیڈ ایڈ کرتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ مکس کرتے جائیں گے دونوں چیزیں سائیڈ بائی سائیڈ اس کی ایڈ کریں گے تاکہ ہم اس کی تھکنس جو ہے اپنی ریکوارمنٹ کے اکورڈنگ سیٹ کر سکیں تو ابھی میں نے اس میں فرس پیچ ڈالا ہے ڈرائے انگریڈینٹس کا اس کو اچھی طرح سے بیٹ کروں گی اور میں تھوڑے سے ڈرائے انگریڈینٹس ڈالنے کے بعد اس میں اب میں ایڈ کر رہی ہوں کوفی کا مکسٹر تو اسی طرح سے پھر میں تھوڑے سے ڈرائے انگریڈینٹس ایڈ کروں گی اور دوبارہ کوفی کا مکسٹر جو ہے وہ اس میں ایڈ کروں گی تاکہ میں ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھ سکوں کہ اس کی تھکنس جتنی مجھے چاہیے اتنی تھکنس پہ میں مکسٹر جو ہے اس کو ڈالنے سٹوپ کر دوں گی کپکک کے بیٹر کو ہم نے بہت زیادہ پتلا بھی نہیں رکھنا اور بہت زیادہ تھک بھی نہیں رکھنا تو میں نے تھوڑا سا کوفی کا مکسٹر اور اس میں ایڈ کیا ہے اور اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ آپ نے اس کی کنسسٹنسی کتنی رکھنی ہے تو یہ باقی کا بھی جو بچا ہوا ڈرائے انگریڈینٹس سے وہ بھی میں نے اس میں ایڈ کر دیئے ہیں اب ان کو اچھی طرح سے میں بیٹ کروں گی تو یہ کپککس کا بیٹر ہمارا اولموسٹ ریڈیا اس پر کمکنسٹنسی دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کو اس کو بہت زیادہ گاڑہ بھی نہیں رکھا اور بہت زیادہ پتلا بھی نہیں کیا تو آپ نے بھی اس کو باقیivat بہتزاوہ بکن سنسی پر رکھتنا آپ اس کو بہت زیادہ پتلا کریں گے تو یہ اندر سے بہت زیادہ گیلے گیلے کپکک بنیں گے اور اگر آپ اس کو ہرٹ کردیں گے تو وہ بہت زیادہ نفعہ ہو جائیں گے تو اتنی کنسٹنسی پر آپ کے کپککس جو ہیں وہ بہت پرفیکٹ گوئی اور بہت ہی سوفٹ بنیں گے اب کپکک ٹرے میں لائنر لگا کر میں نے اس میں بیٹر فل کیا ہے اور آپ نے بالکل فل کپککس نہیں بھرنے ہیں بالکل فل بھریں گے تو جب یہ کپککس بیک ہوں گے اور پھولیں گے تو یہ لائنر سے باہر نکل آئیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے بھی بالکل فل نہیں بھرا میں نے تھوڑا تھوڑا نیچے رکھ کے بھرا ہے تاکہ جب یہ پھولے تو لائنر سے باہر نہ آئیں تو اب یہ کپککس ہم نے فل کر لیے ہیں اب اس ٹرے کو ہم تھوڑا سا ڈیپ کریں گے اپنی شلپ پہ بالکل تھوڑا تھوڑا ڈیپ کریں گے تاکہ جو تھوڑے بہت ائر بابلز ہیں وہ اس میں سے نکل جائیں پتیلا میں نے پہلے ہی پری ہیٹ کرنے کے لیے رکھ دیا تھا پندرہ منٹ کے لیے میڈیم ٹو ہائی فلیم پر تو اب اس پہ میں کپکک کی ٹرے رکھوں گی اور ٹرے رکھنے کے بعد میں اس کو کور کروں گی اور ساتھ اس کے اوپر میں کوئی ہیوی چیز رکھوں گی تاکہ گرم ائر جو ہے وہ باہر نہ نکلے آپ چاہیں تو کپڑا بھی لپیٹ سکتے ہیں تو پینتیس سے چالیس منٹ کے بعد ہم اس کو چیک کرنا شروع کریں گے اور تقریباً پنتالیس منٹ کے بعد ہمارے کپککس پرفیکٹلی بیک ہو چکے ہوں گے تقریباً پنتالیس منٹ میں پرفیکٹلی بیک ہو چکے ہیں ٹوٹپک سے چیک کرنے پہ ٹوٹپک بلکل کلین آئی ہے اب اس کو میں تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دوں گی اب فروسٹنگ ہم تیار کر لیتے ہیں تو فروسٹنگ کے لیے میں نے آپ پہ لی ہے ایک کپ بپنگ کرین اب اس میں میں ایڈ کروں گی وان ٹی سپون انسٹینڈ کافی پاوڈر یا پھر آپ ایک ساشے بھی ڈال سکتے ہیں تو جب تک ہم فروسٹنگ ریڈی کر رہے ہیں کپککس بھی تب تک فلی تھنڈے ہو جائیں گے اور اچھی طرح سے تھنڈے کر کے ہی ہم فروسٹنگ کریں گے گرم کا کپککس پہ ہم فروسٹنگ نہیں کریں گے تو وان ٹی سپون میں نے یہاں پر ڈالا ہے انسٹینڈ کافی پاوڈر اور اب میں اس میں ایڈ کروں گی چوکلٹ سیرپ چوکلٹ سیرپ آپ اپنی ٹیرز کے اکورڈنگ ڈال سکتے ہیں کافی پاوڈر بھی اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ ڈال سکتے ہیں میں نے یہاں پر ایڈ کیا ہے وان ٹیبل سپون چوکلٹ سیرپ اگر آپ کو بہت سٹرانگ فلیور پسند ہے کافی اور چوکلٹ کا تو آپ اس کو زیادہ بھی کر سکتے ہیں اب اس کو اچھی طرح سے میں بیٹ کر لوں گی تو یہاں پر کریم جو ہے وہ بہت اچھی طرح سے بیٹ ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم اس کو فل کریں گے پائپنگ بیک میں تو پائپنگ بیک میں فل کرنے کی ٹیکنیک بھی میں آپ لوگ کو بتا دوں آپ ایک پائپنگ بیک لیں اور اس میں آپ نوزل جو ہے وہ فکس کریں میں نے یہاں پر سٹار شپ نوزل لی ہے یہ میں پاس سٹار شپ نوزل جو چائنا کی گٹ آتی ہے نوزل کی میں نے اس میں سے لیا ہے آپ چاہیں تو ٹو ڈی یا وان ایم نوزل بھی یوز کر سکتے ہیں تو یہاں پر سٹار شپ نوزل میں اس پائپنگ بیک میں ڈال کر اس کو اچھی طرح سے فکس کر لوں گی اس طرح سے ہم اس میں یہ نوزل ڈالیں گے اور آگے سے ہم اس کی ٹپ کو کٹ کر لیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کٹ کر کے نوزل اس میں اچھی طرح سے سیٹ کر لی ہے اب اس پائپنگ بیک کو ہم سائٹ پر رکھیں گے اور ایک اور پائپنگ بیک لیں گے جس میں ہم کریم فل کریں گے تو اس میں کریم فل کرنے کا سب سے آسان طریقہ ہے کہ آپ ایک گلاس لیں اور یہ جو پائپنگ بیک ہے اس کو اس گلاس میں اس طرح سے سیٹ کر لیں جب آپ اسے گلاس میں سیٹ کر لیں گے تو آپ اس میں بہت آسانی سے فلنگ کر سکتے ہیں ورنہ کیا ہوتا ہے کہ آپ پائپنگ بیک کو پکڑتے ہوئے اس میں کریم فل کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس طرح سے چوکلٹ سوز ہم ڈرپ کریں گے میں نے یہ ڈرپ اس لئے کی ہے کہ یہ بڑا گریڈینٹ سا ایفیکٹ دیتی ہے بلکل آپ نہیں کرنا چاہتے تو بے شک نہ کریں اب اس پائپنگ بیک میں میں کریم فل کروں گی جو میں نے ویپ کر کے رکھی تھی تو آپ دیکھیں گے کتنی آسانی سے سپیچلا کے ساتھ اس میں کریم فل ہو رہی ہے تو اس طرح سے آپ گلاس کے اوپر پائپنگ بیک لگا کر بڑی آسانی سے اس کو فل کر سکتے ہیں اسی طرح سے میں جتنی بھی کریم میں نے ویپ کی ہے میں ساری اس پائپنگ بیک میں فل کر لوں گی تو یہ کریم پائپنگ بیک میں فل ہو چکی ہے اس کی ٹپ میں آگے سے کٹ کروں گی تو اس طرح سے میں نے ٹپ کٹ کر لی ہے اب ہم اس کو نوزل والے پائپنگ بیک میں شفٹ کریں گے تو میں اسی طرح سے نوزل جس پائپنگ بیک میں میں نے لگائی تھی اس کو بھی گلاس میں ایسے ہی سیٹ کروں گی اور یہ جو پائپنگ بیک جس میں ہم نے کریم فل کی ہے یہ ایسے ہی اس میں میں سیٹ کر دوں گی تو آپ دیکھیں ایک تو اس سے پائپنگ بیک ڈبل ہو گیا جب آپ پریشر اپلائے کریں گے تو پائپنگ بیک پھٹے گا نہیں اور اگر آپ نوزل چینج کرنا چاہیں تو بڑی آسانی سے آپ نوزل بھی چینج کر سکیں گے تو یہ پائپنگ بیک ریڈی ہے اب ہم اپنے کپککس کو ڈیکوریٹ کریں گے کپککس بڑی اچھی طرح سے تھنڈے ہو چکے ہیں تو اس کو ہم اب ڈیکوریٹ کریں گے جس طرح سے بھی چاہیں آپ ڈیزائن بنا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں جو ہم نے چوکلٹ سوس ڈرپ کی تھی پائپنگ بیک میں اس کا بڑا گریڈینٹ سا ایفیکٹ آ رہا ہے جو کہ بڑا ہی اچھا لگ رہا ہے تو آپ کی مرضی ہے آپ جو بھی نوزل یوز کر کے ڈیزائن بنانا چاہیں بنا سکتے ہیں سٹارشپ نوزل لے لیں کوئی بھی نوزل لے لیں آپ ڈیزائن اپنی مرضی سے کچھ بھی بنا سکتے ہیں اور اس کی ڈیکوریشن آپ بلکل اپنی چوائس کے اکورڈنگ کر سکتے ہیں اسی طرح سارے کپکیکس پہ میں کریم لگا لوں گی اور فروسٹنگ کروں گی اور باقی کی جو ڈیکوریشن ہے وہ بھی کر لیں گے اب میں نے ان کپکیکس پہ چوکلٹ سوس ڈرپ کی ہے آپ چاہیں تو چوکلٹ چپس بھی لگا سکتے ہیں کچھ کپکیکس پہ میں نے چوکلٹ لگائی ہے چوکلٹ پیسز لگائے ہیں تو بلکل یہ آپ کی چوائس کے پر آپ جیسے چاہیں اس کو ڈیکوریشن کر سکتے ہیں جو بھی چیز آپ کے پاس اویلیبل ہو آپ اس کے ساتھ اس کو ڈیکوریشن کر سکتے ہیں آپ فروسٹنگ نہیں بھی کرنا چاہیں تو سمپل کپکیک بھی آپ بنا کر ٹرائے کر سکتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کپکیکس ہمارے آل موسٹ ریڈی ہو چکے ہیں الحمدللہ بہت ہی مزے کے اور بہت ہی اچھے کپکیکس وہ ریڈی ہو چکے ہیں اندر سے بھی بہت ہی سوفٹ اور گوئی کپکیکس بنے تھے اور جو اس میں کافی اور چاکلیٹ کا جو فلیور ہے وہ بہت ہی مزے کا لگ رہا تھا تو بچوں اور بڑوں دونوں کو ہی بہت پسند آئیں گے تو ضرور بنائیے گا اس کو ٹرائے کریے گا اور فیڈبیک دیجئے گا مجھے آپ فیڈبیک دینے کے لئے انسٹراغرام پر مجھے فولو کر سکتے ہیں انسٹراغرام کا لنک ڈسکرپشن باکس میں مجود ہے اس سے پہلے چاکلیٹ کی ریسپی بھی میں اپنے چینل پر دے چکی ہوں اس کا لنک میں آئی بٹن پر دے دوں گی تو آپ جا کر وہ بھی دیکھ سکتے ہیں ریسپی پسند آئے تو اپنے فرینڈز اور فیملی میں ضرور شیئر کیا کریں اپنے ساتھ اجازت دیں اللہ حافظ